کیونکہ ہم کبھی بھی اپنی تاریخ کو اپنے اولیاء اکرام کا جو ایک عزت احترام ہے اس پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے تاریخ کو مسخ ہوتے نہیں دیکھ سکتے ہم آپ کے ہمیشہ ساتھ ہیں سرکار کوئی دو لائنے سرکار ہی کے کلام میں سے آپ ہمیں ہمارے ناظرین کو اور ہمیں سنا دیں سید وارس شاہ لائک پال کیونکہ پنجاب کے تھے تو پنجاب والوں کی یہ سید وارس شاہ نے دعا دیتی ہے سکار ہماتے ہیں بچ پاک جناب دی ارد میری رے وسضہ دیس پنجاب میں وارس کین بنو وارس شاہ ہمیں مشکل ہو گئے گا پیدا جوا سید وارس شاہ صاحب نے اپنے ہی دیس کو دعا دی ہے آگے اور سننا ہے گلام ناظرین ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے اس یوٹیوب چینل مغل کے شغل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن بروقت مل سکیں حضرت بلیز تب طریف ہیر ہیر کی طریف یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طریف کی ہے حاصل میں ہیر جناب محمد مطفیٰ کو بھی کہا سید وآلہ وسلم اور رانجہ اللہ کو کہا ہے ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ جناب محمد مطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طریف کر لیجئے اللہ اللہ وہ بات ایک محبوب کی خاطر ساری دنیا بنا دی تو یہاں پہ سرکار رانجہ رب کو اور ان کا محبوب جو ہے میرے سرکار دو عالم محمد مصفیٰ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو کہہ رہے ہیں یہاں پہ یہ حسن بتا رہے ہیں سید وآلہ وسلم یہ راب محمد مطفیٰ اللہ مالک کی ذات باتی ہے نا جی میں نے حسن کے دس درجے بنا رہے ہیں اور دس کے دس ہی میں نے عطا کی ہیں جناب محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی تو سید وآلہ وسلم صاحب بھی حسن بیان کر رہے ہیں جناب محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شکار باتے ہیں ہونٹ سرک یقوت جوں لال چم کر دی تھوڑی سیف بلائیتی سار بھی چھو دند چمبے دی لڑی کے حلس بوتی دانیں نکلیں حسنہ نار بھی چھو ناکالف حسینی دا بھی پلائے ظلف ناک خلانے دی بار بھی چھو لکھی چین کشمیر تسویر جتی قد سرو بہشت گل لار بھی چھو گردن کونج دی انگلیاں روہاں پھلیاں ہاتھ کو لڑے برگ چنار بھی چھو چھاتی تھاڑ دی ابرے پٹ کھینوں اسے ہو گلک دے چنے یم بار بھی چھو تو نیا آوز گئی دا مشک کبا پیڑو مخملی خاص سرکار بھی چھو کفور شینہ سورید پاکے حسن ساکھ سدون میں نار بھی چھو سرکی ہوتا دی لوڑ جندہ سڑے ناسو کوجے خطری قتل بزار بھی چھو باماں بھیلنے بھیلنیاں گن مکھر چھاتی سنگ مار مار گانگ تار بھی چھو شاہ پری دی پہن پانچ پھور رانی اور گجی رہنا ایر ہزار بھی چھو سنیا نال لٹکتی مار مکتی اور جنہیں ہرنیاں ترٹھیاں بار بھی چھو لنکا باغ دی پری کے اندرانی اور نکلی چند انوار بھی چھو پتلی پیگنی دے نقش روم والے لگ دا پری نے چند اجار بھی چھو ابرا تیاؤں دولات مصری چمک نکلے میان دی تار بھی چھو جو کوئی ویگ دا اوز دے زخم تائیں جو کوئی ویگ دا اوز دے حسن تائیں زخم لگ دا اوز تلوار بھی چھو متھل آن لگن جڑے پاورا شک نکل جان تلوار دی تار بھی چھو عشق بھول دا ڈڈی دا تھاؤں تائیں تاغ نکل دا زیل تار بھی چھو پھرے چھنک دی چاہ دن آل جٹی چڑیا غدب دا کٹک کندار بھی چھو کی کچھ بیکھیئے لہم ہاں بھائے لہکواری ہیں بھائے علوکاری چھو اچھا وارد شاہ صاحب نے اوپر تریف کی ہے رضا محمد 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 صلی اللہ علیہ وآلہ حضرت میں آخری سطر میں وارد شاہ صاحب نے جو اپنی کلام کا جو کتہ دکھا ہو ہوئے نا جو کلام میں کتے کا اگرد دیتے ہیں ہر کتے میں سے یہ ہوئے لہے شاہ میں پنجابی زبان کو ایک تربیوٹ دے کے پھر آپ کی طرف آگے میرا ملک یہاں کے لوگ یہاں کی زبانیں سب بہت پیارے اور میٹھے ہیں میں پنجاب میں رہتا ہوں اور پنجابی زبان کی مٹھ آج سے ہم آنگوں تو مجھے ایک بات یاد آگئی آج کال ہماری مائیں ہمارے بڑے ہمیں ڈانڈتے ہیں پنجابی بولنے پہ کہ اردو کیوں نہیں بول رہا بڑے بڑے انگلیش میڈیم سکولز آگئے ہیں میں دنیاوی تعلیم کے خلاف نہیں ہوں نہ بات کر رہا ہوں علم حاصل کریں دنیاوی بھی دینی بھی ہر طرح کا انگلیش بھی آ پڑھیں بولیں سیکھیں لیکن پنجابی بولنے کو انا کا مسئلہ نہ بنائیں مجھے یہاں ایک شیر یاد آ گیا تیری ماں بولی ہے بیبا ککھا وانگنا رول پنجابی پڑھ پنجابی لکھ پنجابی غیرت مندہ بول پنجابی تو پنجابی زبان میں خوبصورت شاعری ہم حضرت علامہ صاحب سے سن رہے ہیں آگے بڑھتے ہیں اور دوبارہ وہی سے اس سلسلے کا آغاز کرتے ہیں جہاں سے یہ سلسلہ ٹوٹا تھا جی سرکار